پراجین کال میں جب مندر بنایا جاتے تھے تو واسطو اور کھگول بگیان کا دھیان رکھا جاتا تھا اس کے علاوہ راجہ مہراجہ اپنا خزانہ چھپا کر ان کے اوپر مندر بنا دیا کرتے تھے اور خزانے تک پہنچنے کے لیے الگ الگ سے راستے بنایا کرتے تھے اس کے علاوہ بھارت میں کچھ ایسے بھی مندر ہیں جن کا سمبند نہ تو واسطو سے ہے اور نہ ہی کھگول بگیان سے اور نہ ہی کسی خزانے سے ان مندروں کا رہسی آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے انسان کے علاوہ اگر پشوپکشی بھی بھگوان کی اوپاس نہ کرتے دکھے تو اسے ایک انوکی گھٹنا ہی سمجھا جاتا ہے کسی سرپ دوارہ بھگوان شیو کی پوجہ کرنے کی کتھائیں کئی مندروں سے جڑی ہیں پورانک مانتائیں بھی ہیں کہ شیو جی کو سرپ بہت پری ہیں ایسا ہی ایک مندر اتر پردیش کے آگرہ کے پاس ایک گاؤں میں استحت ہے اس گاؤں کا نام ہے سلیم آباد یہاں ایک پراشین شیو مندر ہے یہ مندر پراشینیتہ کے ساتھ ہی ایک سرپ کے کارن پرسد ہے یہاں پچھلے پندرہ ورشوں سے روز ایک ساپ آتا ہے اور بھگوان شیو کی پوجہ کرتا ہے ساپ کا اس طرح آنا اور روز پوجہ کرنا لوگوں کے لیے آشری کا وشہ ہے مانا جاتا ہے کہ ساپ ہر روز مندر میں آتا ہے اور قریب پانچ گھنٹے تاک یہاں رکھتا ہے یہ مندر ساپ کی وجہ سے جانا جاتا ہے گرامینوں کے مطابق آج تک اس ساپ نے کسی بھی شردھالو کو نقصان نہیں پہنچایا ہے وہیں گرامین بھی اس کی سویدھا کا پورا دھیان رکھتے ہیں ناغ کے مندر میں آتے ہی دوار بند کر دیے جاتے ہیں اس عوضی میں کسی اور کو درشن کرنا ورجت کر دیا جاتا ہے کچھ دیر بعد دوار کھول دیے جاتے ہیں اور ساپ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد مندر کے دوار عام شردھالووں کے لیے کھولی جاتے ہیں وہ شیو بھکت مانتے ہیں گجرات کے وڑودرہ میں بھاگوان شیو کا ایک ایسا مندر ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں غائب ہو جاتا ہے اور پھر اچانا کی دوبارہ دکھنے لگتا ہے اس مندر کی اس خوبی کے کارن یہ دنیا بھر میں پرسدھ ہے اور بھولے کے بھکت اس گھٹنا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں سمبھیشور مہادیو مندر سمدر میں استحت ہے اس مندر کا نرمان اپنے تپوول سے بھاگوان شیف کے پتر کارتی کے نے کیا تھا اس مندر کا اوچل ہو جانا کوئی چمتکار نہیں بلکہ ایک پراکرتک گھٹنا کا پرنام ہے دراصل دن میں کم سے کم دو بار سمدر کا جل ستر اتنا بڑ جاتا ہے کہ مندر پوری طریقے سے سمدر میں ڈوب جاتا ہے پھر کچھ ہی پلوں میں سمدر کا جل ستر گھٹ جاتا ہے اور مندر پھر سے نظر آنے لگتا ہے اس مندر کی یاترہ کے لئے پوری ایک دن رات کا سمیں رکھنا چاہیے تاکہ یہاں ہونے والے چمتکاری درشی کو دیکھا جا سکے سامانی تایا صبح کے سمیں جوار کا پربھاؤ کم رہتا ہے تو اس سمیں مندر کے اندر جا کر شیولنگ کے درشن کیے جا سکتے ہیں شام سے رات کے سمیں جوار کا پربھاؤ ادھک رہتا ہے جس کے وجہ سے مندر کو پانی میں ڈوب رتے دیکھا جا سکتا ہے یہ گھٹنا ہر روز صبح اور شام کی سمیں گھٹتی ہے شدھالو اس گھٹنا کو سمدر دوارہ شیو کا ابھیشیک کرنا کہتے ہیں بھک دور سے اس نظارے کو دیکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں ٹوٹی مندر جھارکھنڈ کی جھارکھنڈ کے رامگڑ جلے میں ستھت بھگوان شیو کا ایک ایسا رہت سمائی شیو مندر ہے جس کے بارے میں جاننے کے بعد ہر شدھالو اس مندر میں ایک بار ضرور جانا چاہتا ہے یہ تو بھگوان شیو کو لے کر کئی پورانک کتھائیں پرچھلی تھے لیکن یہاں آج بھی بھگوان کے چمتکار کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہتے ہیں جب اس مندر کی جانکاری انگریزوں کو ہوئی تو انہوں نے یہاں ہونے والے چمتکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے جھارکھنڈ میں ستھت رامگڑ جلے میں بھگوان شیو کا ایک بہت ہی رہت سمائی مندر ہے جسے ٹوٹی مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مندر میں آج بھی شیو لنگ پر چوبیس گھنٹے جلہ بھی شیخ ہوتا رہتا ہے ویسے تو آمتہور پر لوگ ایک سے دو یا تین بار جلہ بھی شیخ کرتے ہیں پراشین کہانی کے مطابق سن 1925 میں انگریز جھارکھنڈ کے رامگڑ علاقے میں ریلوے لائن بچھا رہے تھے جب وہ پانی کی کھدائی کر رہے تھے تب اسی دوران انہیں زمین کے اندر کچھ عجیب سا دکھائی دیا جو گمبد نمہ آکار کا تھا انگریزوں نے زمین کے اندر کھدائی کی جہاں انہیں ایک پراشین مندر ملا اس مندر میں بھگوان شیف کا شیو لنگ موجود تھا جس کے ٹھیک اوپر سے جل نکل رہا تھا جو شیو لنگ پر آ کر گر رہا تھا جل کا سروت گھنگا ماں کی پرتیما سے نکل رہا تھا اور شیو لنگ پر گر رہا تھا اس درشتی کو دیکھنے کے بعد انگریز کافی حیران رہے تھے رامگڑ کے اس مندر کا رحصے آج بھی سلج نہیں پایا ہے کیا کہاں سے پانی نکلتا ہے اور کیا ہے اس پانی کا سروت لیکن دھارمک درشتی سے اسے دیکھا جائے اب بات کرتے ہیں یگانتی مندر آندر پردیش کی دیش بھر میں بھگوان شیف کے کئی کرشمائی مندر موجود ہیں لیکن آندر پردیش کے کورنول میں موجود یگانتی مندر ان میں بہت خاص ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ وہاں موجود پتھر کے نندی بیل کا آکار سال در سال بڑھتا جا رہا ہے اس کے قارن مندر پرشاسن کو وہاں موجود ایک خمبے کو بھی ہٹانا پڑا تو دوستوں یہ تھے بھگوان شیف کے کچھ ایسے انوکھے مندر جو اپنے رہسے سے اور چمتکار کے قارن لاکھوں لوگوں کی آستھا کا کھیندر ہیں آپ کو ان میں سے کون سا مندر سب سے انوکھا لگائے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اس بہترین ویڈیو کو جتنا ہو سکے دنیا کے ہر شیو بھکت تک پہنچائیں ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پر و واتس ایپ پر اور اگر ایسے ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں موسیقی